بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو اسلام علیکم ویورز ایک بار پیس صاحب کے خدمت میں آزر ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان نیوی کا پرسنالٹی ٹیسٹ کہ پاکستان نیوی کا جو پرسنالٹی ٹیسٹ ہے وہ کس طرح سے ہوتے ہیں اس کو پاس کیسے کرنے اور اس میں جو ہے نا وہ ٹیس کون کون سے ہوتے ہیں تو ویورز یہ چیز ہے جو ہے نا آپ کے ساتھ جو ہے نا ہم آج ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو اس کے لئے جو ہے نا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے اور بلائکن کو لازمی دبانے تاکہ میرے نہیں یعنی والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو برواق مل سکے تو ویورز ان چیزوں کی جتنی بھی انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تھوڑے بہت سالف بھی کریں گے کیونکہ اگر زیادہ تر سالف کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائیں گے تو جو کچھ ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے اور چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کوشش کریں گے کہ آپ کے لئے سالف بھی کریں لیکن اس کے لئے ویورز آپ نے جو ہے نا میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بلائکن کو لازمی دبانے اور ویو ڈیو پوری واج کرنی ہے کیونکہ آپ کے کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے تو چلی ویورز اپنے ٹیس کی طرف بڑھتے ہیں اور جو پہلا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں پرسنل ڈیٹیل ہوتا ہے جو پرسنل ڈیٹیل وہ ہوتے ہیں مطلب آپ کے فیملی کے بارے میں آپ کے بارے میں آپ کے والد کا نام آپ کے والدہ کا نام جو جتنی بھی پرسنل ڈیٹیل ہوتی ہے آپ کے بارے میں وہ فام ہوتا ہے وہ آپ نے سب سے پہلے فیل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ٹیس نمبر ون ہوتا ہے جو کمپلیٹ سینٹینسز ہوتی ہے مطلب جو سینٹینسز آپ کو دیئے ہوتے ہیں اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اس میں جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹل فیفٹی ٹو سنٹینسز ہوتے ہیں ٹو سیٹس جو اور ان کے دو سیٹس ہوتے ہیں ٹوٹل فیفٹی ٹو سنٹینس جو ہے وہ آپ کو اردو میں گئے ہوں گے دیئے گئے ہوں گے آدھے آدھے اور اس کو آپ نے جو نا وہ کمپلیٹ کرنا ہوتے ہیں آدھا سنٹینس آپ کو دیا ہوگا جیسا کہ وہ لاہور اس طرح سے اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے یا وہ بہت یا اس طرح اس کو آپ نے پھر آگے کمپلیٹ کرنا ہے اس طرح سے یہ آپ کے ساتھ لوگ میں ایک یہیٹ شیئر کروں گا نیٹ سے لیا گیا ہے اور اس کو سالف کیا گیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے صرف باقی آپ نے ان چیزوں کو ان سنٹنسز کو آپ نے خود سے فیل کرنا ہے اس کو آپ نے اپنے انداز سے آپ کا جمائن میں آ رہے اس سنٹنس کے بارے میں وہ آپ نے خود کرنا ہے اور یہ جو لوگ آپ سے کہاتے ہیں کہ آپ نے پازیٹیو کی طرف جانا ہے پازیٹیو کی طرف جانا ہے ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچو کیونکہ جو پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کا فیل نہیں ہوتا کیوں فیل نہیں ہوتا کہ اس میں صرف آپ کی جو ہے نا وہ سائیکی جج کی جاتی ہے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے یہ کس طرح سے سوچتے ہیں تو اگر آپ بھاگل ہو تو پھر آپ جو ہے نا وہ اس میں فیل ہو جائے گے ادروائز آپ کو اس میں فیل نہیں کرتے پرسنالٹی ٹیسٹ میں ویور جو نیوی کا پرسنالٹی ٹیسٹ ہے وہ ریٹن ہوتا ہے اور اس میں سب سے پہلے جو سنٹینسز والا ٹیسٹ ہے اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنے ہو ایک بار آپ کو ایک فارم دیا جائے گا اس میں فیفٹی ٹو سوری سیگر ٹوئنٹی سکس سنٹینسز ہوتے دوسرے میں بھی ٹوئنٹی سکس ہوتے اور اس کو آپ نے اپنے انداز میں اپنے مائنڈ کے حساب سے فیل کرنے کیونکہ جب آپ زیادہ تر پازیٹیویٹی کی طرف جاتے ہوکہ نا تو پھر آپ کو سائیکالوجیس بلا لیتا ہے اس شک جب آپ پہ ہو جاتے تو پھر وہ آپ سے اس کے علاوہ بھی انٹرویو لیتے تو بہتر یہی ہے جو آپ اپنے مائنڈ کے حساب سے اس کو فیل کرو گے تو اگر ادھر آپ سے وہ قویسٹن بھی کر لے گا تو آپ کا مائنڈ کلیر ہوگا کیونکہ آپ کے مائنڈ میں پہلے سے جو بات ہی تھی وہ آپ کو پتا ہوتی ہے اگر آپ کسی کی مانو گے اور پازیٹیویٹی کی طرح زیادہ جاؤ گے تو وہ آپ کو لیے مشکل ہو جائے گا جب آپ ادھر آپ سے سوال کرے گا تو آپ نے لکھا کچھ اور ہوگا آپ جواب کچھ اور دے رہے ہوں گے کیونکہ آپ کے مائنڈ میں تو کچھ اور ہے تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ آپ کے پہلے سنٹنس کو دیکھ کہ پہلے جملہ جو آپ کے مائنڈ میں آ جائے وہ آپ کوئی لیکھ لے ابھی اس طرح سے بھی نہیں کرنا کہ آپ کے وہ جو ہے اس طرح سے تو کوئی ہوتا بھی نہیں ہے لیکن ویسے ہی جنرلی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ آپ کے مائنڈ میں کوئی گالی آ جائے وہ آپ لکھ لے تو اس طرح سے بھی نہیں کرنا تو چلے آگے بڑھتے کہ ٹیسٹ مطلب ٹو میں کیا ہوتا ہے یہ ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن میں نے اس لئے ترتیب دی ہوئی ہے تاکہ آپ کو صرف سمجھ آ جائے ٹیسٹ نمبر ٹو میں کیا ہوتا ہے سوال نمبر ٹو جو ہمارا ہے اس میں ٹوٹل فیفٹی ٹو سنٹنسز ہوتے وہ انگلیش میں ہوتے ہاف سنٹنسز آپ کو دیا ہوتا ہے ہاف آپ نے آگے لکھنا ہوتا ہے لیکن ویورز کی جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو ٹائم کو آپ نے منیج کرنا ہے آپ نے سنٹنسز کوشش کرنی ہے جو آپ کے مائنڈ میں آجائے وہ آپ نے جلدی جلدی لکھنے ہے باقی اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا سنٹنسز آپ پازیٹیو لکھو نیگیٹیو لکھو کوئی ایشو نہیں ہوتا آپ لیکن آپ وہ لکھو جو آپ کے مائنڈ میں آئے تاکہ اس کے در سے آپ سے سوال ہو تو اس کے بارے میں پھر آپ کو پتہ ہو کیونکہ جب آپ خود سے اپنے مائنڈ سے لکھوں گے اگر وہ سنٹنسز آپ کو یاد بھی نہیں ہے تو آپ کے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ ہوگا اس کے بارے میں کیونکہ وہ آپ نے اپنے مائنڈ سے لکھی ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ آپ اپنے مائنڈ سے لکھیں تو یہ بھی سیم ٹو سیم ہی ہوتا ہے یہ صرف انگلش میں ہوتا ہے وہ اردو میں تھا آگے مزید اس میں بڑھیں گے کہ اور کون سے ٹیسٹ ہوتے اور وہ آپ نے کس طرح سے سال کرنے لیکن ویورز اس کے لئے آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنے اور ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے اور پھر لائکن کو لازمی دبانے ہی ہے تو چلی آگے بڑھتے کہ آگے اس میں مزید کون سے ٹیسٹ ہوتے ویورز اس ٹیسٹ کے بارے میں آپ سے ہم بات کریں ورڈ اسیسییشن ٹیسٹ جس کو ڈبلیو ایٹی کا آ جاتا ہے ویڈ ٹیسٹ ورڈ اسیسییشن ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے ویورز کے ادھر ایک پروجیکٹر لگا ہوتا ہے جس میں ورڈز جو اینا وہ بورڈ پہ آتے ہیں اور آپ نے اس کے بارے میں سنٹنس لکھنی ہوتی ہے اور اس ورڈ کی جو ڈیوریشن ہے وہ آٹھ سکنڈ بات آٹومیٹکلی چینج ہوتے رہتے ہیں تو آپ اس کے پیچھے نہیں جانے کہ آپ کا ایک رہ گیا آپ اس کے پیچھے لگ جاؤ اگر آپ کا ایک رہ گیا اس کو آپ چھوڑ دو اگلا لکھو آپ آپ کے پاس جتنے آپ اس میں زیادہ تر لکھ سکتے ہو اچھی بات ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ سارے لکھ دو ایک ورڈ میس ہو گیا کوئی بات نہیں اگلا پکڑو دوسرا میس ہو گیا تیسرا پکڑو چوتہ میس ہو کوئی ایشو نہیں ہے مرتبہ ورڈ میس ہوتے رہتے ہیں کیونکہ آٹھ سکنڈ میں ہر ایک ورڈ کی آپ جو ہے نا وہ سنٹنس نہیں لکھ سکتے اس میں کیا ہوتا ہے ورڈ اسوشییشن میں آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک ورڈ آیا جیسا کہ فلاور اور ابھی جو ہے نا وہ آپ فلاور کو جو ہے نا لازمی اس سنٹنس میں جو ہے نا استعمال کرو یہ ایسا نہیں ہے اسوشیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ریلیٹڈ کوئی جملہ لکھو جیسا کہ فلاور آپ کو دیئے تو فلاور کا گارڈن بھی ہو سکتے ہو جیسے کہ مطلب اس کے ریلیٹڈ جو سنٹنس ہوتی وہ آپ نے بنانی ہوتی ہے ورڈ اسوشییشن کا مطلب یہی ہے تو اس پہ آپ کا ٹائم زیادہ بھی ضائع نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ کو میں ایک مطلب عام کے بارے میں بول دوں تو اس کا بھی گارڈن ہو سکتے تو آپ اس کے بارے میں جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو عام کے گارڈن کے بارے میں بھی آپ لکھ سکتے ہو جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہونا بھی کار آپ کے کار کی بات آتی ہے نا تو آپ ڈریور کے بارے میں بھی جو اینلک سکتے ہو اس کو منشن کر سکتے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف کار کے پیچھے لگ جاؤ کہ اس کار کو میں نے جملے میں لازمی استعمال کرنے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیز ہے وہ آپ نے اس میں بتانی ہوتی اور اس پہ سنٹنس بنانی ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ نے کرنے اور ہر ایک جو ہے ورڈ جو ہے وہ آٹھ سیکنڈ بات اٹومیٹکلی خود بخود چینج ہوتا جاتا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ سے ایک میس ہو جائے تو آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی آگے والے کو پکڑ اور پازیٹیویٹی یہاں پر بھی بھی آپ کو میں بتاؤں گا پازیٹیویٹی چھوڑو یار جو آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہیں وہ آپ وہی لکھو تاکہ آپ کو بعد میں اس کا آئیڈیا بھی ہو کہ میں کچھ لکھ رہا ہوں مجھے کچھ یاد بھی ہے کہ میں نے کیا لکھا تھا تو چلی آگے بڑھتے ہیں اس میں ایسے رائٹنگ گا رہا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو نظرین یہاں پہ جو میں نے ایسے رائٹنگ لکھا ہے لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ آپ کو آدھر سنٹینس بتا دیتے اور اس کے پیچھے آپ نے پھر کہانی لکھنی ہوتی ہے ایک سٹوری سی لکھنی ہوتی ہے تو اس کو آپ ایسے رائٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں یا سٹوری رائٹنگ بھی کرے سکتے ہیں یا سٹوری کمپلیشن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں جیسا کہ اس میں یہ چلتے ہیں کہ ایک لڑکی آدھی رات میں اس کے بعد آپ نے سٹوری لکھنی ہے کہ آپ نے کیا لکھنے ہیں جو معین میں آتا ہے آپ نے آگے لکھتے جانے ہیں سٹوری اتنی لمبی نہیں ہوئی تھی چار پانچ لائنوں کی آپ نے لکھنی ہوتی ہے تو اس پہ آپ کچھ بھی لکھ لیں تو اس طرح سے یہ ساروں کے بارے میں آپ کے ساتھ میں سکرین پہ شیئر کرنا ہوں تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ نے وہ دیکھنا ہے لیکن آپ نے اس کو کاپی نہیں کرنا آپ کے مائن میں جو آ رہے ہیں آپ نے وہ لکھنا ہے کیونکہ میں آپ کو بار بار اس لئے بتا رہا ہوں کہ لوگ پھر کاپی کرتے اور پھر جب ان سے اس کے بارے میں سوال پوچھا جاتے تو پھر ان کے مائن میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا کہتے ہیں کہ ابھی کیا جواب دے تو کوشش کر رہے ہیں اپنے مائن سے لکھو گے تو آپ کونفیڈنٹ رہو گے آپ کو سب کچھ پتا ہوگا آپ کے مائن میں چھل رہا ہوگا کہ آئی آر یہ میں نے لکھا تھا تو اس کا یہ اس وجہ سے میں نے لکھا تھا وہ سارا کچھ آپ کو پتا ہوگا یہ کوئی ایشو نہیں پڑتا اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ آپ کچھ بھی اس میں لکھ دے کیونکہ یہ صرف آپ کی پرسنالٹی چاہیے جو ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا آگے مزید بڑھیں گے سٹوری ریٹنگ ہے ہمارے پاس تو اس کے بارے میں بات کریں گے باقی جو چیزیں اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن ویورز اس سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گی ہو ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کر اور بلائکن کو لازمی دبائیے تاکہ میرے نہیں یعنی والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروق مل سکے تو یہ جو سٹوری ریٹنگ ہے ٹو پکچرز ہوتے اس ریٹنگ کے آپ کو ایک پکچر دکھائی جاتی ہے وہ تقریبا جتنے سیکنڈز کے لیے بھی وہ چلا لیتے اس کو اپنے غور سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ سٹوری لکھ دینی ہے تو اس طرح سے دو پکچر آپ کو دکھائے جاتے اور دونوں پہ آپ نے سٹوری لکھنی ہوتی ہے ایک پکچر ایک پہلے چلتی ہے وہ کچھ ٹائم کیلئے پروجیکٹر پہ آپ کو دکھا دیتے سارے دیکھ لیتے اس کو پھر آف کر دیتے اور آف کرنے کے بعد آپ کو کہتے کہ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوگے ابھی آپ سٹوری لکھیں پھر اس کے بعد دوسرا پکچر چلتا ہے وہ بھی اسی طرح سے سیم ہی پراسیز ہوتا ہے دونوں کیلئے پھر آپ نے اس پہ سٹوری لکھنی ہوتی ہے تو اسی طرح سے اپنے سٹوری ریڈنگ لکھنی ہے اور یہ جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے نا اس طرح سے آپ نے اس پہ سٹوری لکھنی ہے لیکن یہ والی نہیں لکھنی ہے آپ نے مائنڈ سے لکھنی ہے اردو میں لکھنی ہے انگلیش میں لکھنی ہے وہ آپ کی مرضی ہے یا وہ آپ کو جو سٹاف ہے وہ آپ پہ جو کڑاؤت ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے انگلیش میں لکھنی ہے یا اردو میں لیکن وہ میرے خیال میں چھوائز دیتے آپ کو کہ آپ نے اردو میں لکھنی ہے یا انگلیش میں لکھنی ہے یا آپ کی مرضی ہے آگے بڑھتے ہیں مزید اپنی ویڈیو میں لیکن ویورز اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر بلائکن کو لازمی دبائی ہے تاکہ نہیں یا نہیں والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے اور ناظرین پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں آگے ابھی اس ٹریس میں مزید کیا ہوتا ہے کہ میرٹس ہوتے ہیں میرٹس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو خوبیاں آپ وہ لکھ دیں اس میں سے آپ نے پانچ خوبیاں لکھ نہیں ہے اپنی اور اپنی جو آپ میں اچھی اچھی عادت ہے وہ آپ نے لازمی منشن کرنی ہے جو بھی آپ کی اچھی عادت ہے اچھی عادت ہے تو بندوں کو بہت مل جاتی ہے یعنی کہ ار بندے کو اپنے آپ بہت اچھا لگتا ہے تو وہ اپنے پانچ میرٹس جو ہے وہ اپنے لکھنے ہیں اس میں مطلب پانچ پوائنٹس ہو یا پانچ لائنز ہو بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی وہ اپنے لکھنے ہیں اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ ڈی میرٹس ہے اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ ڈی میرٹس جو ہے نا مین چیز ڈی میرٹس جو ہے نا وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ آپ جو ہے نا فائنڈ نہیں کر سکتے ہو اپنے مطلب بندہ کہتے ہیں یا رب میں اپنے ڈی میرٹس کیا لکھوں کیونکہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ بندہ جو ہے نا اس کو ڈونتا رہتے ہیں ڈونتا رہتے ہیں لیکن اس کو ملتی نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ سگرٹ پیتے ہو اس کے بارے میں لکھو کہ میری ایک ڈی میرٹس یہ ہے کہ میں سگرٹ پیتا ہوں میں جو ہے نا غصہ آ جاتا ہے لیکن وہ آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے کہ اگر آپ بولو کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور پھر آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہو کیونکہ اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ غصہ تو صحت کے لئے ٹھیک بات نہیں ہے تو اس طرح سے آپ نے منشن کرنی ہے سگرٹ کا منشن کرو کہ سر کے پیتے ہیں لیکن بس جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہے لیکن پیتے ہیں اس طرح سے یہ میری ڈی میرٹس ہے یہ وہ اس طرح سے چیزیں لکھنی ہے جو آپ کا جو ہے نا آگے اثر نہیں اور ہاں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اس میں آگے مزید بڑھیں گے ہم اس ویڈیو میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکرس کرتے ہیں ایک اور نہیں بلکہ دو تین چیزیں اور بھی وہ آپ کے ساتھ ڈسکرس کریں گے لیکن آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنے ویڈیو پوری واج کرنی تو چلی آگے بڑھتے ہیں پھر جہاں پہ جو اگلی چیز ہے وہ ہے سیلف فرنڈ فائیو ڈی میرٹس کہ آپ کا جو دوست ہے اس کے پانچ خوبیاں یہاں پہ میں نے جسٹ ڈی میرٹس منشن کی اس کے لئے معذرت لیکن یہ میرٹس اور ڈی میرٹس اس دونوں ہیں پانچ پانچ آپ نے اس کے لکھنی ہوتی ہے اپنی دوست کی پانچ خوبیاں اور اپنے دوست کی پانچ خامیاں آپ نے لکھنی ہوتی ہے لیکن یہ بہت سوچ سمجھ کے لکھنے کیونکہ اس پہ آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن کے پاس ہے تو جو آپ کا دوست ہے اس کے بارے میں آپ کو جو چیزیں بری لکھتی ہیں وہ آپ نے لکھ دینے جیسے کہ وہ جب مجھے پڑھائی کے ٹائم وہ تنگ کرتا ہے یہ تو ویسی میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں یہ عادت مجھے اس کی پسند نہیں ہے یہ اس طرح سے آپ نے چیزیں منشن کر دینے لیکن اس طرح سے کرنی ہے کہ نہ تو اس کی مطلب برائی ہو اس میں اور نہ آپ کے لئے مطلب کوئی ایسا وہ بن جائے تو اس جس طرح سے میں آپ کو بتایا کہ وہ پڑھائی کے ٹائم جو ہے نا مجھے کلنے کے لئے بلا لیتا ہے تو یہ عادت مجھے اس کی بری لگتی ہے یہ وہ اس طرح سی چیزیں آپ نے منشن کر دینی ہے لیکن آپ اپنے اپنے حساب سے لکھیں اور اپنے دوست میں جو خامیہ دیکھتے ہیں وہ اس حساب سے آپ لکھ لیں اس کے بعد آپ نے اپنی فیوریٹ پرسنالٹی کے بارے میں لکھنا ہوتے ہیں اس میں اور کچھ بھی نہیں سیرپ اس کا نام لکھنا ہوتے ہیں اور اس کا ریزن لکھنا ہوتے ہیں کہ مجھے کیوں وہ پسند ہے بس اتنی چیزیں سے جیس میں آپ کے ساتھ میں اس لئے شیئر کروں کیونکہ یہ بہت مہن چیزیں ہیں اور انویلکم پرسنالٹی جو ہوتی ہے مطلب جو آپ کو پسند نہیں ہوتا جو آپ کا نپسندی شخص ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی مطلب جو بندہ ہے اس کا نام لکھنا ہے اور اس کی ریزن لکھنی ہے کہ وہ آپ کو کیوں نہ پسند ہے تو یہ دو تین چیزیں اور بھی یہ پرسنالٹی چیز میں جو آپ نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو ویورز امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایک ان کو لازمی دبائیے اور ویورز صرف یہ ہی نہیں کرنے آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے تاکہ ان کے لئے بھی اگر ان کا پرسنالٹی ٹیسٹ آ رہے تو ان کا اس کو پتہ ہوتا ہے اور جو پی ایف کا ہوتا ہے وہ اس سے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس میں بھی ایک ویڈیو بنائیں تاکہ آپ لوگوں کے لئے آنے والے وقت میں جو آپ کی پرسنالٹی ٹیسٹ ہو اس میں جو نہ بہت مدد مل سکے تو چلے ویورز آپ پہ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کریں گے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کینڈلی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرو بل ایکن کو لازمی دوائیے تاکہ میرے نیانی والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا شکریہ